تالیاں بجا رہے تھے جہاں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جا رہی تھے گھر میں بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے یہی تو کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو ملنے چاہیے کی نہیں ملنے چاہیے پورے دام فصل کے پورے دام ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے کسانوں کو پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی امت نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیئے ان لوگوں نے دوری مانگ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہاں تھے آپ کے دس کے دس ایمپی یکرین بھیج دیا کر سرکار نے یود کے اندر مرنے کے لئے میرے میرے کو تو رو نہ آگیا ہماری تو تین سو ستر آرہی ہیں ہماری تو تین سو ستر آرہی ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں کھلے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں گھڑ بیٹھو دو ہی قسم کے لوگ ہیں اس دیش کے اندر یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں جتنے دیش بھگتے ہیں میرے گلے ہو لو آج ان کے پاس ساری شکتیاں ہیں ساری آئی بی سی بی آئی ڈی پی ڈی سب ہیں ان کے پاس ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارا دھرم ہے اور یہ دھرم اور دھرم کی لڑائی ہے یہ آپ کے لیے کام نہیں کرتے یہ بی جے پی کے گلام ہے بی جے پی کہتے ہیں اٹھ تو اٹھتے ہیں بی جے بھی کہتی ہے بیٹھ تو بیٹھتے ہیں آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں دس سال کے اندر کہاں تھے یہ لوگ ہماری حریانہ کی پہلوان بیٹیاں ان کے اوپر اتیاچار کیے گئے ان کے ساتھ غلط کام کیا گیا ان کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی گئی جب وہ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے دلی گئی تو ان کو لاتھیوں سے پیٹا گیا میں آگیا تھا ان کے پاس جندر مندر پر ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے دس ایم پی کہاں تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی جا رہے تھے گھر میں بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کو چھیڑا جا رہا تھا ابھی جب آپ کسان ہریانے کے پنجاب کے کسان دلی جانا چاہتے تھے بورڈر کے اوپر ان کو روک لیا گیا کیا کسور تھا جی کسانوں کا یہی تو کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو ملنے چاہیے کی نہیں ملنے چاہیے پورے دام فصل کے پورے دام ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے کسانوں کو کسان کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو کیا ملا بدلے میں اوپر سے گولے چھوڑ دیئے اوپر سے چائنہ کے اوپر گولے چھوڑنے کی عمت نہیں ہے ان کی پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی عمت نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیئے ان لوگوں نے ایک کسان مارا گیا کسان کا بیٹا شہید ہو گیا پنجاب کے اندر جب کسانوں کے اوپر گولے چھوڑے جا رہے تھے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے ربڑ کی گولیاں چھوڑ رہے تھے مار رہے تھے لڈنڈے مار رہے تھے ووٹر کینن مار رہے تھے تو کہاں تھے جی آپ کے یہ دس امپی ہیں یہ تالیاں بجا رہے تھے بڑا مجا رہا تھا ان کو کسانوں کو پیٹ رہے ہیں بڑا مجا رہا تھا ان کو بہت مجا رہا تھا ان کو پچھلے سال کسانوں کی فصلے برباد ہو گئی پورے اریانے کے اندر پورے اریانے کے کسانوں میں تباہی مچی ہوئی تھی فصلے برباد ہو گئی بچارہ کسان لٹ گیا بیاج وہ کرجہ لے کے تو بچارہ فصل ہوگاتا ہے اس کا بیاج اوپر سے دینا پڑتا ہے چاروں طرف کسان کہہ رہے تھے بھئی ہم کو محافجہ دے دو محافجہ دے دو کسی کو محافجہ نہیں دیا کھٹر سرکار نے کہاں تھے تب یہ دسوں کے دس ایم پی کسی نے آواز نہیں اٹھائی آپ لوگوں کی جب بے روجگاری وکو کو پولیس والے دوڑا دوڑا کے پیٹ رہے تھے ڈنڈے مار رہے تھے بے روجگاری ہوا نوکری مانگ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہاں تھے آپ کے دس کے دس ایم پی تالیاں بجا رہے تھے بے روجگاری پہ آپ کے بے روجگاری کا مجاک اڑا رہے تھے اور حد تو تب ہو گئی جب آپ کے بے روجگار بچوں کو یوکرین بھیج دیا کھٹر سرکار نے ید کے اندر مرنے کے لیے میرک میرک کو تو رونا آ گیا اگر کہیں ید ہو جائے تو ساری دنیا کے دیش اپنے ناغریکوں کو وہاں سے نکالتے ہیں انہوں نے کھٹر سرکار نے بے روجگار یوکوں کو ہریانے کے بے روجگار یوکوں کو بے کو بنا کے اور یوکرین بھیج دیا مرنے کے لیے اور یوکرین سے ہمارے میں ویڈیو دیکھتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں اب ممی پاپا میرکو واپس بلالو میں پس گیا یہاں پہ کہاں تھے یہ دس کے دس انٹی اس بار گلتی مت کر دے نا بھائی صاحب یہ اس چکر میں مت پڑ جانا ہم نے تو پردان منتری بنانا پردان منتری باقی بنا لیں گے آپ پا تو اپنا سانسد بنائیں گے اس بار ایسا سانسد بنانا ایسا سانسد بنانا جو آپ کے سکھ دکھ میں کام آئے سوشیل گپتہ کو سانسد بناوگے کم سے کم کل کو دھرنا پردشن کرنے جانا اس کا گھر ہوگا وہاں پہ وہاں پہ گھر جا گیا اپنا گھر سمجھ کے وہاں پہ بیٹھ تو سکتے ہو سانسد کے اندر ویپاریوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے ریانے کے ویپاریوں کو اتنی محر سے ملنے کے لیے آتے ہیں ویپاری چھوٹے چھوٹے ویپاری ویپاریوں کا درد سمجھتا ہے سوشیل گپتہ ویپاریوں کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا کم سے کم اپنا آدمی تو بیٹھا ہے سانسد کے اندر اپنی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم ان کا گلام تو نہیں ہے بیجے پی والوں کا ان کی دیر اٹھتی تو نہیں کھاتا آپ کی آواز اٹھائے گا اپنے آدمی کو بھیجو اس بار سانسد کے اندر یہ پردان منتری بنانے کے چکر میں مت پڑھنا کسان ہیں کسانوں کی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم کھڑا ہو کے ان کی ہمت نہیں ہے بیجے پی کے دسوں کی ہمت نہیں ہے کسانوں کی آواز اٹھانے کی ویپاریوں کی تھا ویپاریوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے کسانوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے جو آپ کی آواز اٹھائے گا یہ سارے کے سارے بیجے پی کی ہیں یہ کبھی آپ کی آواز نہیں بن سکتے اور آج کل تو یہ بیجے پی والے پورے دیش میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہماری تو تین سو ستر آ رہی ہیں ہماری تو تین سو ستر آ رہی ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں کھلے ہاں کہہ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں گھڑ بیٹھو ہماری تو تین سو ستر آ رہی ہیں ہماری تو پھر کیوں دے لیو ووٹ میں دلی سے آیا ہوں آپ کی ووٹ مانگنے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیر چھوکے آپ کی ووٹ مانگ رہا ہوں سشیل گفتہ جی گھر گھوم رہے ہیں گھر گھر جا کے آپ کے پیر چھکے آپ کی ووٹ مانگ رہے ہیں ہمیں آپ کی ووٹ چاہیے ہم آپ کی ووٹ سے جیتنا چاہتے ہیں انہیں آپ کی ووٹ چاہیے ہی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تین سو ستر آ رہی ہے جو تین سو ستر آ رہی ہے تو تم ہم کو ووٹ دو دو یار وہ تو اپنی پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے جان سے بھی لائیں گے ان کو تین سو ستر آ رہی ہے ان کو جانے دو اور آج پورے دیش کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ہر آدمی یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں اس دیش کے اندر یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں جتنے دیش بھگتے ہیں میرے گلے ہو لو اور جتنے اندھ وقت ہیں ان کے گھلے ہو لو ہمیں اندھ وقت نہیں چاہیے سارے اندھ وقت ان کے گھلے ہو لو اور سارے تیش وقت ہمارے گھلے ہو لو آج خٹر صاحب نے دس سال کے اندر ہریانہ کا بیڑا گھرک کر دیا ہر بچہ بچہ چاہتا ہے کہ اب خٹر سرکار جلدی سے جلدی جانی چاہیے کرکشتر کی سیٹ جتا دو آگے خٹر جی کے جانے کا سمچار ہو جائے گا دیرے دیرے تو آج سے کرکشتر کا عام آدمی پارٹی اپنا کرکشتر کا کیمپین لانچ کر رہی ہے اور کیمپین کا ہمارا سلوگن ہے بدلانگے کرکشتر بدلانگے ہریانہ اب کے انڈیا نے جتانا کرکشتر بدلے گا تو ہریانہ بھی بدلے گا اور ہریانہ بدلے گا تو انڈیا جیتے گا تو میری آپ سب لوگوں سے بنتی ہے آپ لوگوں کو یہ چلاو لڑنا ہے سوشیل جی آپ کے یہاں پہ پڑوس میں ہی رہتے ہیں یہ شاملو کلا گاؤں ہیں نا ایک پتہ آپ کو شاملو کلا گاؤں ہیں جیند میں آدھے گھنٹے کا رستہ یہاں سے تو یہیں کا رہنے والا ہے آپ کے بیچ کا آدمی ہے اور کرکشتر تو سب سے پویتر دھرتی ہے جہاں پہ دھرم یدھ لڑا گیا تھا ایتیہاسک یدھ لڑا گیا تھا دھرم و دھرم کے بیچ کی لڑائی ہے پانڈک جیتے تھے کورو کے پاس کیا نہیں تھا سب کچھ تھا ان کے پاس ساری اتنی بڑی فوج تھی سارا دھن دھانیا تھا سب کچھ تھا پانڈکوں کے پاس کیا تھا بھگوان شری کرشن تھے ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی بڑے چھوٹے ہیں چار آدمی ہیں ہم بھی ہمارے ساتھ کیا ہے بھگوان شری کرشن ہمارے ساتھ ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہے آج ان کے پاس ساری شکتیاں ہیں ساری آئی بی سی بی آئی ای ڈی پی ڈی سب ہے ان کے پاس ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارا دھرم ہے اور یہ دھرم اور ادھرم کی لڑائی ہے آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ آپ دھرم کے ساتھ ہیں کہ ادھرم کیسا تھے بھارت مادہ کی